بلٹن کی بڑی خبروں کے ساتھ بلٹن کی بڑی خبروں کے ساتھ بلٹن کی بڑی خبروں کے ساتھ سب وہ نیچے ہوا ہے اس کو دیکھنے آئے اور اس میں دو تین دن پہلے ہی ہم لوگ نے اس کو سنگیان میں لے گیا تھا اور ایک سیپیو انجینئر اور ایجیم سے گونردیش دے چکے تھے کہ اس پر کاروائی اکرانت پی جائے اور ایکسپرٹ ٹیم نویڈا سے آ چکی ہے انہوں نے ایک بیتھرڈ بتایا ہے جس سے کی پل کو ہم دوبارہ سے اس کو پھر لفٹ کریں گے اترکھن کے ہردوار جنپب میں ہونے والے تریسطر پنچائے چناف کا بگل بد چکا ہے اور پنچائے چناف کے لیے پاتھیوں نے پرتیاشیوں کے چین کو لے کر کوایت بھی شروع کر دی ہے بیجی پی کے پردیش عدیعکش مہندر بھٹ نے چانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ ہردوار پنچائے چناف کو لے کر پردیش پدادکاریوں کی ٹیم کو ہردوار بھیج دیا گیا ہے ٹیم ہردوار جوہ کر پرتیاشیوں کے چین کو لے کر اپنی ریپورٹ پردیش سنگٹھن کو سوپے گی ریپورٹ ملنے کے بعد چناف پردیش سمیتی کا گٹھن کر پرتیاشیوں کے ناموں کا چین بھی ہو جائے گا ہمارے تین ستے کمیٹری ہردوار ہے کل سے سب ہی وارڈوں کے جو ہمارے کاری پرتا دعویداری دکھن کر رہے ہیں ان سے دعویداری کے آویدان وہ لے رہے ہیں آج ساہیں پانچ بیز آج ساہیں پانچ بیز تک آویدان آ جائیں گے ہر دوار میں بیجو پی نیتری ستاری ہے یہاں آپ کو بتاتے چلے سدسے کمیٹی کا گٹھن کیا ہے جہاں کمیٹی میر راجپور بیجو پی ویدھائی کا خجوان داز پردیش و مہامنٹری کھلیندر چوادری اور پردیش و پادیکشو قلدیف کمار کا نام شامل ہے اس کے ساتھ ہی کمیٹی کے تینوں سدسے انہیں بیجو پی کاری کرتاؤں سے سبھی دعویداروں کا یہاں فیڈبیک بھی لیا زراند بیدائیک ہجوان داز نے بتایا کہ سبھی آویدان پردیش و مہامنٹری بٹ کو سوپے جائیں گے اور آویدک کے یہاں بیک گراؤن کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہیں پارٹی کا پرتیاشی گوشت کیا جائے گا ساتھی ویدائیک ہجوان داز نے پنچاس چناف میبیجو پی کی بھاری جیت کا دعویٰ بھی کیا ہے وہی انہوں نے ویدان سباد پھڑتی گوٹالے کی جو آج کے لیے یہاں پر کمیٹی گھڑت کرنے پر ویدان سباد دیاکشو ریتو کھنڈوری کا آبھار بھی ویقت کیا آج ہم سبھی سے نام مانگ رہے ہیں جن جنہوں نے دعویداری کی ہے ان کا نام دے جا کر کے پھر ہم اپنے پردیش کے مہامنٹری سنگٹن اور پردیش وردیش جی کو دیں گے پھر اس میں جانچ کے اوپران ایک پینل بنائے گا تین ناموں کا پینل ہوگا اور پھر اس میں پھر ڈگلیر پردیش کو کرنا بلکل مانک بھی ہے اور مانک کے تحقیقی کہ کون بریشت کاری کرتا رہا ہے کیا آپ سماس سوا میں جوڑے رہے ہیں تو ہردوار میں پنچائے چناؤف کا بگل بجتے ہی راشنی تک دلوں کے کاری کرتاؤں نے دلبل شروع کر دیا ہے چناؤ سے پہلے بسپا اور کانگریس کو ہردوار میں قرارہ جھٹکا لگا رویوار کو کانگریس کے نتاہ تیش شرمہ کے نیترات میں غریب چار سو کانگریس اور بسپا کاری کرتاؤں نے اپنی پاتھی چھوڑ بی جو پی کا دامن تھام دیا ہردوار سانسد اور پورپکیندر منطری رمیش پوکریال نشرنک نے بی جو پی کے زلاق آئے آلے پر سبھی لوگوں کو بی جو پی کی صدہ ستہ دلائی ڈیس پی اور کانگریس کو چھوڑ کرتے ہیں بھارتی زنطہ پارٹی میں سملیت ہو رہے ہیں اور ویبینے چھتروں سے ہو رہے ہیں بھارتی زنطہ پارٹی میں جوڑنے کے لیے جس طریقے سے پورے ہردوار میں ایک لہر آئی ہوئی ہے یہ اس بات کا پرمان ہے کہ ہماری کیندر کی سرکار اور ہماری راجی کی سرکار وہ طاقت کے ساتھ کام کر لے اور بھارتی زنطہ پارٹی کا کوئی بھی کل پردیش کے اندر نہیں ہے جس چھتر میں نہیں ہے اس پردیش میں تو پردیش ویدان سبا سپیکر ریتو خنجھوری نے کناڑا اور ڈلی کے دورے سے لوٹتے ہی اتراخان ویدان سبا میں بیکڈور بھرتیوں کو لے کر ایک پریس کانفرنس کا ایوجن کر بتایا کہ بھرتی گھوٹالے کی جانچ کے لیے تین صد سے سمیتی کا گھٹن کیا جا چکا ہے اس جانچ سمیتی میں ریٹار آئی ایس صدکاری دلیپا کوٹھیا سوریندر سنگھ راوت کو بھی شامل کیا گیا ہے اور جانچ کا میٹی کو ایک مہینے میں ریپورٹ پرسطت کرے گی اسی کے ساتھ سپیکر ریتو خنجھوری نے ویدان سبا سچیف کو جانچ خونے تک شٹی پر پھیج دیا ہے نیوکتیوں پدونتی کے سمبند میں پرابت جانکاری کے آدھار پر جنہیت میں میں نے آج دو بڑے نرنے لیے ہیں وشیشگی جانچ سمیتی گٹھیت کی ہے ایکسپرٹ کمیٹی گٹھیت کی ہے جس میں شری دلیپ کمار کوٹھیا ادھیاکش شی سوریندر سنگھ راوت سدسیا ایوام شری اغنیندر سنگھ نیال سدسیا ہوں گے سب ہی پورو کارمک سچیف ہیں ایوام پردیش کے وہ اس ماملے کے وشیشگی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نردیش دیا ہے کہ ادھکتم ایک ماہ کے بھیتر اپنا پرتیویدن جانچ ریپورٹ سجھاو اپلبد کرائنے کا کشت کریں جن نیوکتیوں میں نہیں ہے وہ سب نیوکتی ہیں اب دکت یہ ہے ایسی نیوکتیوں والے جو ہے جو ہے جوائنٹ سیکرٹی تک پہنچ ہو گئے اور بڑا گمبیر سوال اور دوسرا گمبیر سوال یہ ہے نیوکتیوں کو کرانے والے چہرے سامنے نہیں آگا ویدھان سوا میں جو بھی نیوکتیاں ہوئی ہیں اس میں کافی جھول ہیں کافی نیوکتیوں میں گڑھڑی دیکھی گئی ہے میں بھی دوہ جار دو سے لے کر دوہ جار ساتھ تک ویدھان سوا ادھکس کے روپ میں مجھے کام کرنے کا اثر ملا اور اس کے بس پسات مانی ادھکس ہر دوار میں کاریٹ کیا انہوں نے تو ہر دوار میں نیشنل ہائیوے اچھاون پر دو سال پہلے بند کا تیار ہوئے چندی خارٹ سلای اوور کا یہاں ایکسپینشن جوائنٹ ٹوٹ گیا ہے جس کے بعد ایکسپینشن کی مرمت کے لیے ہائیوے پر ٹرافک کی آور رہی کو روک دیا گیا ہے بتاتے چلے کہ انہوں کی ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ ایکسپینشن جوائنٹ کی مرمت میں دس دن کا سمیہ لگے گا حالانکہ دو سالوں میں ہی پل کا ایک حصہ شہسیگرست ہو جانا راستویہ راجمار پرادکرن کی کاریے کی گڑو بطہ کی پول کھول رہا ہے تو وہیں روڑکی نگر نگم کے وارڈ نمبر 35 میں یہاں سلانی شمشان گھات کے پاس بننے والی سڑک کا روڑکی نگر نگم کے میئر غورف گویل نے پاشت پرتیندھی کے ساتھ فیتہ گھاٹ کا روڈ گھاٹن کیا ساتھی آپ کو بتاتے چلے کہ اگلے ہی دن اس کے فیتہ گھاٹ کر روڈ گھاٹن کرنے کے اگلے ہی دن سڑک کو بنانے کا کام شروع ہو گیا تھا لیکن روڈ گھاٹن کے کافے دن بیچ جانے کے بعد بھی سڑک کا نرمان نہ ہونے سے اس تھانی لوگوں میں روش ہے اس تھانی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر سڑک نرمان میں اتنا ہی سمیہ لگانا تھا تو سڑک کا روڈ گھاٹن ہی نہیں کرنا تھا کیونکہ ادھوری بنی سڑک کی وجہ سے اس تھانی لوگوں کو آنے جانے میں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس تھانی لوگوں نے جل سے جل سڑک نرمان کرنے کی مانگ کی ہے تو سڑک کا نرمان یہاں پر کرانے کی مانگ یہاں کے اس تھانی لوگ کر رہے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ سڑک نرمان کا کارے کافی پہلے شروع ہو گیا تھا لیکن بند کر دیا گیا لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اگر اتنا ہی سمیہ لگنا تھا یا پھر سمیہ نہیں تھا سڑک بنانے کا تو اس کا ادھگاٹن کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی جی دیکھیں یہاں سڑک کا توڑ فڑ ہو چکا ہے اور اس توڑ فڑ ہونے سے بہت زیادہ پوری گلی کے لوگوں کو پریسانیاں ہیں اور بلکہ جو اس گلی سے پار ہو کے بندر روڑ جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں ادھر مدرسہ بھی ہے اور بھی ادھر کاری ہیں سمسان گھارٹے اس میں آنے جانے کے لیے لوگوں کو بہت دکت اور پریسانیاں اٹھانی پڑ جائے ہیں تو روڑکی میں درگاہوں کی دیکھ ریک اور یہاں پر جائرینوں کی سہولیت کے مدنظر بنایا گیا درگاہ سوارتھے ادھکاریوں کی جی بگرم کرنے اور اٹھے کداروں کی تجوریہ بھرنے کا ذریعہ بدگرہ گیا ہے دفتر میں دن پرتے دن برشتر چارٹ شرم پر پہنچ رہا ہے اس کا مکہ کارنٹ دفتر میں یہاں آٹی آئی سے بہار ہونا ہے جس کے لیے شیطر کے ایک جن پرتے دنی نے آئیوگ میں اپیل کی ہے کہ درگاہ دفتر کو آٹی آئی کے عدین کرنا چاہیے تاکہ برشتر چارٹ پر انکش لگ سکے بتا دیکھ کروڑوں کی آئے والی درگاہ کو شرینطر کے تحت آٹی آئی سے باہر کرنے کے معاملے میں شیطر کے ایک جن پرتے دنی نے آئیوگ میں اپیل کرتے ہوئے آٹی آئی لاغو کرنے کی مانگ کی ہے عروف ہے کہ درگاہ سے آٹی آئی ختم ہونے کے بعد برشتر چارٹ چرم پر پہنچ رہا ہے اور بے خوف برشتر دیکاری اور کرنساری برشتر چارٹ کو بڑھاوا دے رہے ہیں تو درگاہ بنا تجوری بھرنے کا راستہ رڑکی سے یہ خبر آپ کو بتاتی چلی کہ چرم پر برشتر چارٹ پہنچ گیا ہے جس کے بعد یہاں کے لوگ کافی پریشان ہیں لوگ کا کہنا ہے کہ درگاہ کو آٹی آئی میں لے آنا چاہیے کیونکہ جب سے آٹی آئی سے الگ ہوا ہے درگاہ اس کے بعد سے ہی برشتر چارٹ لگاتار بڑھ رہا ہے اور برشتر ادھیکاریوں پر بہتر ہوگا اگر نکیل کسی جائے گی اور آٹی آئی کے ادھیم ہی سے لائے جائے گا پہلے ہمیشہ سے درگا میں آٹی آئی لاغو رہی ہے لوگوں نے بہت بار درگا سے آٹی آئی مانیا بہت بڑے بڑے گھوٹا لوگ کا کھلا سا بیوہ پر ایک دن اچانک سے ایک پربندک صاحب یہا ہے انہوں نے اچانک صبح سپنا آیا کہ آج سے درگا میں آٹی آئی لاغو نہیں ہوگی اس کے بعد انہوں نے کیا شریعتر کیا کہ سوچنا آئیوگ میں اپنے ہی ایک آدمی سے اپیل دلوائی اور وہ آدمی اپیل کے دوران پہنچا نہیں اور اسے سوچنا آئیوگ سے اپنے حق میں ایک آدیش کرا لیا اس آدیش کو ہمیشہ یہ لوگ دکھاتے ہیں تکاشیپور میں بلوک سبھاگار مائجت راشتری ویدیک سیوپ رادی کرن ایوم راشتر محلہ آئیوگ کے سنیوکت تتبہ دھان میں آئیو جتو ویدیک جاگ رکھتا ہے ایوم ساکھ شرطہ کارکرم میں محلاؤ کون کے ادھکاروں کے پرتی سچیت کر کانون کی جانکاری دینے کے ساتھ ہی ان کی تمام سمسیاؤں کے نوارن کے سمبند میں جاگ رکھ کیا گیا بلوک سبھاگار میں آجت کارکرم کے ادھکشداز زلاجو جپریم سینگر خمال نے کی سچیپ زلاجو سیوپ رادی کرن سچنکمار پاتھک نے بتایا کہ محلاؤ کو ان کے کانونوں اور ادھکاروں سے افغت کرانے ہی تو کانون کے پوری جانکاری سے انہیں افغت کرائے گیا ہے اس کے ساتھ ہی محلاؤ کے سمکشانے والی ویبند طرح کی جو کٹنائیاں ہیں ان کے نوارن کے پرتی انہیں جاگ رکھ کیا گیا انہوں نے کہا کہ محلاؤ کو کانونی جانکاری ہونا بہت ضروری ہے اس کارانوں میں جاگ رکھتا کی بھاپنا جاگرد کرنا بھی ضروری ہے کارکرم کے طوران ویدک سے سمبندت کت محلاؤ کو پردان کی گئی محلاؤ کو کانونی جانکاری کیا پرویزن ہے ہمارے کیا ہوئے ہیں ان کے دونوں کے سنجھوک کے تاتو آدھان میں یہ کارکرم ویدک کیا گیا اس سے محلاؤ کو سمبندت جانکاری دی جائے تو آج جہاں ایک طرف سکھشک اور چھاتروں کا رشتہ میں زیو ویس آئی کا ہوتا جا رہا ہے وہیں دوسری اور پر چنل یہاں پر چمولی میں سکھشک اور چھاتروں کے بیچ ایک الگی رشتہ دیکھنے کو ملا سکھشک کی ویدائی میں بھاوق ہوتے بچوں کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے یہ ویڈیو جوشی مٹ کے سلوک کے ایک سرگاری سکول کا بتایا جا رہا ہے اس ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے سکھشک کی ویدائی پر بھاوق ہوا بچے ٹیچر کے گلے لگ کر رو رہے ہیں اور ٹیچر سے اسکول سے نہ جانے کہ یہاں پر بھاوق اپیل کرتے نظر آ رہے ہیں تو یہ جوشی مٹ کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں حالانکہ ٹیچرز یعنی گروہ کا اور چھاتروں کا رشتہ محض بیعصائق ہو کر رہ گیا لیکن آج بھی کئی ایسے ویدیالے ہیں کئی ایسے سکول ہے جہاں پر ٹیچرز کے ہونے سے بڑا فرق پڑتا ہے ٹیچرز کے نہ ہونے سے بڑا فرق پڑتا ہے یہ جوشی مٹ کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر یہ ٹیچر یہاں پر ودا ہو رہے ہیں اور ایسے میں تمام جو چھاتر ہیں وہ یہاں پر بڑے ہی بھاوق نظر آئے چھاتر چھاتر آئے دونوں ہی سب کی آنکھیں نم تھی رو رہے تھے چھاتر کو یہاں پر آپ کو بتا دے چلے گی یہاں گروہ کو نم آنکھوں سے سب ہی نے ودای دی تو وہیں ہر دوار میں سکولی بچے ٹرافک پولیس کے ساتھ ٹرافک کنٹرول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تراصل ہر دوار پولیس کی اور سے چار پبلک سکولوں کے تیرتیس چھاتروں کو ٹرافک کنٹرول کی ٹریننگ دی جا رہی ہے جس میں انہیں یاتیات نیاموں کی جانکاری دینے کے بعد پریکٹیکل ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے چھاتر بھی ٹرافک پولیس کے اس محیم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں ہمارا ہری لوگ ترہا سنکرہ چارے چھوک اور رانی پورو مول میں آج انہوں نے کوئی ہے ایک گھنٹے کی جو ہے ان کو ٹریننگ دی گئی کہ ٹرافک کس پرکار چلائیں گے اور ٹرافک نیام کا پانک اس طرح کرتے ہیں آج ان کی ٹریننگ کی دوہرے ٹریننگ ابھی تو جو ہے یہ ابھی ٹرافک کا یاتیات کا دواؤ کافی کم ہے پہلے ہمیں تین دن کی ٹریننگ پر بلائیا گیا تھا سی او آفیس میں اس کے بعد نے ہمیں وہاں پہ بتایا گیا تھا کہ ٹرافک سگنل کیا ہوگی ہیں لائنوں کا کیسے ہیا جائے ہیلمٹ پہلے پہننا چاہیے اور شیٹ بیٹ لگانے سے اگر نہیں کریں گے تو اور کیا کیا ہوگا مہینگہ درپور پولیس تیدو پہیاں وہاں چوروں کا خلاصہ کرتے ہوئے تین آروپیوں کو گرفتار کیا ہے اور چوروں کے پاس ایک بائک کے ساتھ سکوٹی کو بھی برامت کیا ہے باشپور سی او پوپنے سنگھ بھنڈاری نے بتایا کہ 31 اگست کو شکایت کرتا نے تھانا دینیشپر میں اسکوٹی چوری کا کیس درج کر آیا تھا اس پورے معاملے میں پولیس نے افضال کو چینی میل روڈ سے گرفتار کیا ساتھ ای آروپی کے پاس سے اسکوٹی بھی جبت کی آروپی نے پوچھتاش میں بتایا کہ 31 اگست کو ایک بائک بھی راستے سے چوری کی گئی تھی جسے اس نے چار ہزار روپے میں اپنے دوست شاہید اور سونوں کو بیش دیا تھا تاریکو اور ایک تاریکو اسی کشبے سے ہمارے گدرپور کشبے سے ایک اسکوٹی اور ایک موٹر شاکل چوری ہوئی تھی بہان سوامی کے دورہ ایک تحریر دی گئی تھانے پہ جس کے آدار پر 389 چوری کا ایک مقدمہ تھانے پر درج کیا گیا تھانے اسطر سے ایسو کے دورہ ایک اس میں ٹیم لگائی گئی تین بہان سوار اور ایک اسکوٹی اور ایک بائک برامت کر لی گئی ہے تمہیں ادام سنگھ نگار زلے کی کچھا میں ڈیم کے کنارے فوٹو کھیچنا ایک یوک امران کو مہنگا پڑ گیا ڈیم میں فوٹو کھیچنے کے دورہان 30 ورشی امران گہرے ڈیم میں گر گیا اور اس کی ڈوبنے سے موت ہو گئی ہاتسے کے سوشنا پر پہنچے کچھا پولیس نے گرامڑوں کی مدد سے لگ بگے گھنٹے کی مشرقت کے بعد یوک کے شرف کو برامت کیا پولیس نے امرتک کے شرف کو پورس ماتم کے لئے پھیج دیا ہے ماتم کے لئے پہنچے ماتم کے لئے پہنچے ماتم کے لئے پہنچے اس کی خودو کھیچراتا اس کو پیر دکھل کر دیم پہ گر گیا تو بچہ وہاں پر چل آیا پاس راستے لوگوں سے بلوا کر دیم اس کو دیم سے نیچے نکلوا کر کے ہسپیٹل بجوایا تو یہاں ہسپیٹلوں سے مرک پہ سرسا دیا گیا تو وہیں دینیشپور میں مٹے سے بھرے ٹرکٹر ٹرالی نے سائیکل سوار یوک کو پیچھے سٹ کر مار دی اور یوک کی موقع پر ہی موت ہو گئی مرتک یوک کا نام یہاں بھکتوش آدھیکاری بتایا جو آ رہا ہے جو چترنچنپور سے جگدیشپور کی اور جا رہا تھا زاران گھتک کی سائیکل میں پیچھے سے یہاں ٹرکٹر ٹرالی نے زور دار ٹکر ماری اور اسے کافی دور تک گسیتے ہوئے لے گیا سائیکل سوار بھکتوش کی موت ہو گئی موقع پر ہی وہیں بھکتوش کی پتنی دیڑ سال پہلے کورونا سے یہاں پر ان کی بھی موت ہو گئی تھی بھکتوش اپنے پیچھے دو بچوں کو روتا چھوڑ گیا ہے جن کی عمر پانچ اور تین سال کی ہے آپ کو بتا دے کسی دس دن کے اندر مٹھی کا کام کرنے والے ٹرکٹر ٹرالی نے ایک چار سال کی بچی کو بھی مار دیا تھا جس سے اس کی بھی موقع پر ہی موت ہو گئی تھی ایک چار سال کی بچی کو بھی موت ہو گئی پانچائت نامے کی کاروائی چل دیگا اور جو بھی بھی کاروائی اس میں ہوتی ہے وہ بھی بھی کاروائی اس میں کی جائے گا جب آپ کو سیدھے علموڑا لیے چلتے ہیں جہاں پر مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی شرہیدو کے سممان میں کارکرم کو سمبودت کر رہے ہیں مگل کی بیلاند سوا آپ سب کے بیلاند سوا ستر سے جیسی گی رہے ہیں ہمارے لوگ پلیو رہیٹ سنٹر پرمون نگوال جی ہرکی زندہ پارٹے کے سممانی جلا سے سنتر پرخت بن کرروڑا تھی Objective ہمارے سبری من اللہ جارت سنج asynchronہ گرنے والے نگوال جسا دکی جاؤں نگوال سبی ہمارے پتھائی کریں گا целین ساگیتی کے ہمارے سبھی آئے ہو جی بندل ہمارے خورا جیدے کی جلا دیکاری مندنہ دی ہمارے سس پی سری پتیم رائے دی ہمارے ساسم سے آئے ہو جی سبھی ہمارے دیکاری گئے اور اس کائکر میں بڑی سکیام ہے آئے ہو جی میرے سبھی بڑے مجھے سبھی اکرس کے ادھان آئے ہو جی سبھی میرے نوزیوان ساتھی ہو وہ بس کائکر میں بڑی سکیام ہے ہمارے تکاری گئے اور اس کائکر میں سب سے پہلے تو 5 سکمبر 22 کو امرضوں سے بہا لیتے سمیں اس ستر خورا کے سعید ویسور کی سری کیمانا یہ ان کے سبھی بھائی سورگی رنگران سورگی بہارش سنگ روم سورگی سری چونان مڈی دنوں نے ہمارے دیشتی آگاہ دیشت کو آجات کرانے کے لئے اپنے پرانوں کا بریدان دیشتی آگا انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کری ماں کی مکتہ کی پرواہ نہیں کری بہن کی راکی کی پرواہ نہیں کری اپنی جوانی دے دی اپنی جندگانی دے دی ہستے ہستے بھارت مارکہ کے لئے سجید ہو جائے دے میں انہوں نے سب کو کرتا ہوں ان کی سہادت کو انہوں نے کرتا ہوں ساتھی جب بھی ہمیں سلٹ چھلے میں آتا ہوں چاہے یہ مہیز جینا دی کا اوپ کناؤں ہو یا اس کے بعد کے کائیگرم ہو جن کائیگرموں میں میں آتا ہوں تو مجھے ہمیسا یاد آتا ہے ایک ایسا بیسکتور جس جس نے اس سلٹ چھلے کو آگے بڑھانے کے لئے سلٹ چھلے میں ایک سمراض بھاؤ لانے کے لئے سبی میں یہاں پر کانون بیوستہ اس سابق کرنے لئے لوگوں کو نربے ہو کر جینے کے لئے جنہوں نے کام کیا اور ان کا مظہر بیوار ہم سب کے اس منہ میں رہتا ہے اور ہم ساتھ ساتھ لمبے سمیہ سے لمبے سمیہ سے کام کرتے رہے جب سے مجھے راجے بنا کیونکہ میں پہلے سے راجے کے چیتے میں تھا وہ کچھ بعد نہ آئے دوہزار ساکھ سے لڑاتار جن کو اپنے اس سکرس سے بدھائیگ بنایا سرگیر سرین سی جینہ کی کو بھی میں نمن کرتا ہوں اپنی بھاؤ بھین سردان جلی ان کو بھی آتا ہوں جہاں سلٹ کے ان مہام کرامتی کاریوں نے اپنا نام سوڑاکھروں سے ہمکی تروا گیا اس پر سی جیتے کے مہام سوڑا سگرام کے نائکوں میں کوٹی کوٹی نمن کرتا ہوں اور آج سکسک بیوز بھی ہے اس لئے سکسک بیوز کے افسر پر جہاں تمہار کے ایک اپنے کا مقاب ہے جلسمن سین ازیاری جیسے بازت برکس اس لئے کو بھی میں ان کی سالت پہ لے ان کو نمن کرتا ہوں اور سلٹ کرامتی سوڑیتہ اندون کا ایک ایسا ایسا ادھیا ہے جو ہمیشہ اس لئے ایسا ہے اس لئے سے کچھنے بار سے بھی میں یہاں آنے ہوا کاریقتی بنائے ہوا لیکن مسلم غراب ہونے کے قابلے سے میں اس شرکم سے ویڈیو کونٹرینسنگ کے مارجن سے جڑا تھا اور بہت ساری باتیں انہوں نے مئیس دنہ دنے یہاں کے لئے رکھی تھی ان سبی کو کچھ سالس میں نے اپنی گوشہ میں سنجید کیا تھا اور مجھے ایک کچھ ہے کہ اس میں سے ادھکانس گوشنائیں ان کے لئے دھنکی سوچنٹی بھی ہو گئی ہے سارٹ چھتر میں آجابی کی رڑائی کی شوہا کنڈی بھیگار آمدولن کے تحر جہاں پیٹک حکومت کے دمانکاری فیصلوں کی پرتکریا کے قرار ہوا کل ہم باگیسوار چھتر میں تھے وہاں کی کنڈی بھیگاری پرتا کے خلاف بڑا آمدولن جہاں باگیسوار چھتر میں ہوا اس کے لئے چھتر میں ہوا جہاں خالق جیتی ہمارے سمیشوار انہی کو اس سامن پر جہاں دیش کی آجابی کے لئے ہمارے چھتر کے لوگوں پورے پہاڑ کے لوگوں نے بہت بڑا کام اور ایسوار میں گلی بھیگاری نہ دینے کا سنگل انہیسوار چھتر میں مہام میں جنگل آفران کی بوران میں تھے پھر اہمی سے آنگلان چاریوں کو لاتھی چارل کیا گیا اور جو گانڈی جی کا گرام سواج آنگلان بھاکی سکتہ آنگلان کا ایک مہام انہیسوار بنانے میں جو بڑا ایسوار دینے کا کام ہمارے اس تھر جہتی سالم اور سومیشوار بھاکیسوار ہم نے ہی کوئستانوں پر دیش کی آزیادی کے دیوانوں نے اس کو مہامل کے بنانے کا بھی کام کیا بھائیو بہنوں جہاں یہ آنگلان چلا ہمارے ادھیاپک پرسوکرم اپادہ رجمت سین ادھکاری کی نے انیس سو سپاریس میں اپنی موقعی سے اسٹیفہ دے گیا دیش کی آزیادی کے لیے اس علاقے کے ہی سمرڈ ٹھیکے دار پانچین تکوال بھی اس پورے آنگلان میں انہوں نے بھی اپنی سامت سے کام کیا اور اس آنگلان میں سامل ہو گئے پانچ سکمبر اکسک کلوز کے دن سکسک ہے تمہار کے پرسوکرم اپادہ رجمت سین ادھکاری کی چلی اسی کے ساتھ اتراخان کی بلٹن میں میرے ساتھ اتنا ہی نمشکار